سیکلر لبرل کا معنی ان کو نہیں معلوم ارے سیکلرزم اور لبرلزم کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح بن جاؤں سیکلرزم لبرلزم کے معنی یہ ہے کہ ایکوائلٹی ملے مجھے جب میں بات ہجاب کی کروں گا تو کانگریس والے بولیں گے اوے سی ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے ہجاب کی بات کر رہا ہے میرے لیے ہجاب ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے کیسے میری بچیاں سکول کو جانا چھوڑ دی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی تو کل کانگریس سے بیان آئے گا اوے سی بھڑکاؤ باشن دیا ہے اوے سی تناؤ پھیل آ رہا ہے ارے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں آپ کے حبلی میں کرنا ٹکا کے بی جے پی کے ماجی مکھے منتری سابقہ چیف پینسٹر شٹکر صاحب وہ کیا کانگریس سے نکل کے بی جے پی میں گئے یا آر ایسس سے نکل کر مکھے منتری بنے کہاں سے آئے شٹکر صاحب وہ تو آر ایسس میں تھے نا تھے نہیں تھے بی جے پی میں نہیں تھے وہ بی جے پی میں تھے بی جے پی کے مکھے منتری بنے حبلی میں بی جے پی کو لے کر آئے اس کو مضبوط کیا بی جے پی چھوڑ دے کانگریس بولی ہمارے پاس سیکولرزم سٹیفیکٹ کی نوٹری کی دکانے سکرام مارکن کو دیکھیں تم سیکولر اور اوے سی کمونل جو زندگی آر ایسس میں گزارا جو آر ایسس کی چھڑی پین کے لٹ پھر آیا اور بعد میں مکھے منتری بھی بن گئے کانگریس نے سٹیفیکٹ دے دیا آپ سیکولر ہے آ جاؤ اور میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں نہیں یہ کمونل ہے یہ یہ کونسا یہ انصاف ہے یہ کونسا آپ کے فیصلے ہیں خیر بارال یہ وہاں دیکھ رہی ہے ان کی ناٹک کو ان کے ناٹک کو وہاں دیکھ رہی ہے اچھا یہ بین کرتے بول رہے نا کیا نائنٹین نائنٹی تری جنوری میں کانگریس بارٹی نے یہ فیصلہ نہیں لیا تھا کہ بابری مسجد کو دوبارہ اس مقام پر بنائیں گے کیا تم نے نہیں لیا تھا بتاؤ کانگریس کے لوگ نیتا ہو اب بولیں گے اے دیکھو یہ اٹھا کر یہ کرناٹکہ میں بابری مسجد کی طرف جا رہا ہے یعنی آپ بول سکتے بین کریں گے مگر بابری مسجد کیسے گئی کون شہید کیا بولو تم نے فیصلہ لیا تھا تمہاری پارٹی نے کہا تھا کہ بابری مسجد کو بنائیں گے تم نے بنایا کوٹ کا فیصلہ آیا تو تم نے کہا کہ بہت اچھا ہے بتاؤ نائنٹین نائنٹی تری جنوری میں تم نے نہیں کہا تھا یہ بات آج کہہ رہے ہیں کہ بین لگائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس دیش میں اگر آج دلیت آدھی واسی انسنگک سماج کا مسلمان اگر پریشان ہے تو یقیناً بی جے پی آر ایس ایس کی ایڈالوجی کی وجہ سے مگر اس میں اتنا ہی رول کانگریس پارٹی کا بھی ہے اس میں اتنا ہی رول کانگریس پارٹی کا ہے اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو بول رہے کریں گے یاد رکھو مجبوری کے حالت میں اوٹ مت دو مجبوری کے حالت میں کانگریس کو اوٹ مت دو کل تک آپ دیتے تھے کیونکہ کوئی متابادل وکلپ نہیں تھا آج آپ کے درمیان میں اویسی کھڑے ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اوٹ دو مجھے کامیاب کرو مجھے اوٹ دو مجھے کامیاب کرو